پہلا کمنٹس آیا ہے کشمیر کپوارا سے یہ ہمارے پہاڑوں کا پانی بہت ہی ٹیسٹی پانی ہے دل کرتا ہے کہ پیتے رہیں ویڈیو کے اینڈ میں جنہیں مجھے کمنٹس کے ہیں چاہے کشمیر سے کے یا پراؤں جمہو سے ہماچل سے تو ان کا جواب میں ویڈیو کے اینڈ پر ضرور دوں گا سامنے یہاں پر ایک بہت بڑی گوچھی ہے بلیک ٹائپ اتنی بلیک ہے یہ نظری نہیں آتی ہے صرف اس کا تنہ وائٹ ہے پہلی بار میں نے اتنی بڑی گوچھی دیکھتی میرے پاس کچھ نہیں ہے پولو تھین وغیرہ ورنہ میں نے گھر لے جا ایک خطرنا انسیکٹ ہے اس سے بچنا ہی بچنا ہے جنگل میں یار آپ کو تو بہت گوچھیاں ملی آج تو کہاں پر آپ کو ملی یہ باس ادھری نیچے تھوڑی اوپر تھوڑی وہ آدھا کلو سے زیادہ ہیں یہ گوچھی یہ صبح صبح جنگل میں آگئے پورا پولو تھین بھر کر لائے ہیں بہت بڑی گوچھی ہے یہ تو آج جو میں نے اتنی گوچھیاں لائی ہیں ساڑھے تین سو گرام چار سو گرام ہیں سب سے پہلے میری طرف سے پیار بھرا آداب اسلام علیکم سواگتے نیو والاگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہو گوچھیاں ملنا یا نہ ملنا یہ بات کی بات ہے مگر محنت کرنا میرا کام رات بھر بارش پڑتی رہی آکاش میں بادل بادل ہے مست بھرا موسم ہے تھنڈے تھنڈی ہوا کے بیچ میں یہ ہے لوانگ ویلیج کے دلکش نظاریہ اور یہاں کے مناظر اور پہاڑوں کی بات کرو تو پہاڑوں میں بادل ہی بادل ہیں میرے پاس آج کوئی انتظام نہیں اگر جنگل میں بارش پڑتی ہے بہتی مشکل ہے میرے آنے سے پہلے صبح صبح دو تین آدمی یہاں پر گچھیں اٹھا کر چلے گئے ہیں یہاں پر پیر کے نشان لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ میرے مقادر میرے ساتھ ہیں ان کے مقادر ان کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں ہمارے جنگلوں میں ملتی ہیں جنگلوں میں تین چیزوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے ایک ہے ریچ ایک ہے تیندوہ اور دوسری ہے کریر کانٹو والی یہ خطرناک جی چھوڑتی نہیں ہے اس میں میں نے پوری گچھیاں ڈھونڈی ابھی میں کامجاب نہیں ہوا گچھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ایک گھنٹہ لگ گیا ایک جگہ مجھے گچھی ملے ہی گئے ابھی اسے میں اٹھا لیتا ہوں بسم اللہ ابھی میں تھوڑا ساف کر لیتا ہوں بسم اللہ بلیک والی ہے یہ کتنا خوبصورت جنگل ہے اس میں میں نے پوری ڈھونڈی ہے گچھی ایک بھی نہیں مل گئی ہے یہاں پر مجھے مل گئی ہے کیا چترکاری ہے اس کی زوردست ناظرین میں ایسی خوبصورت جگہ پر روبرو ہوں یہاں پر مجھے وائٹ والی دو گچھیاں ملی اب ڈھونڈتا ہوں کیا پتہ اور ملے گی یا نہیں ملے گی ماشاءاللہ مجھے یہاں پر جفت میں دو گچھیں ملی وہ بھی بڑی بڑی گچھیاں ہیں کہیں ایک ہی ہوتی ہے کہیں پر دو دو ہوتی ہے مجھے جنگل میں کیوٹ سا لڑکا ملا ان کا نام ہے سمیر گنائی وائو انہوں نے بھی گچھیاں لائی دیکھو کنی گچھیاں لائی انہوں نے دیکھو پورا پولو تھین جو ہے بھرا پڑا ہوا یہ دیکھا یہ کم سے کم کوئی کوئی دو سو گچھیاں ہیں اس میں بھرا بھر دیکھو یہ یہاں پر ایک آور گچھی ہے یہ ساہب اس نے دیکھ لی ہے چلو یہ اس کی ہو گئی گچھی نکال دو آپ کو تو بہت گچھیاں ملی آج آپ کتنے آدمی تھے تین تین تھے آپ تو کہاں پر آپ کو ملی یہ بہت سدری نیچے تھوڑی اوپر تھوڑی سائن جھاڑیوں میں ملتی ابھی ناظرین چک کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ گچھیاں مل گئی ہیں دو تین تھے یہ یہ دیکھو پورا پولو تھین بھرا پڑا ہوا یہ دیکھو واؤ بہت ہیں یہ گچھیاں کم سے کم دو دھائی سو گچھیاں ہیں اس میں یہاں آپ نے تو کمال کر دیا آج صبح صبح ہاں 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 اور سنایے اب ڈیلی آتے ہیں نہیں اب بیج بیج میں آپ سکول میں پڑھتے ہیں کس کلاس میں پڑھتے ہیں ٹین تھ کے پیپر دیتی ہے اچھا ٹین تھ کے پیپر دے ہیں اب یہ جنگلوں میں آپ گچھیں ہاں ڈھونڈتے ہیں کیسے لگتے ہیں آپ کو جنگل بس اچھے اچھے لگتے ہیں اب یہ گھر جا رہے ہیں واپس اچھا ان کو بیچنا ہے یا ان کی سبزی بنانے جو بن جائے آپ اچھا ملہ فروقت بھی کرنے ہیں کیسے فروقت کرتے ہیں آپ کیسے کیجی بس آٹھ ناو ہزار آٹھ ناو ہزار کیجی دیں گیا یہ تو کم سے کم آدھا کلو سے زیادہ ہیں ناظرین یہ صبح صبح جنگل میں آ گئے تھے ان کو تو ایک پورا پولو تھین بھر کر لائے ہیں تو میرے پاس ابھی دو چار گچھیاں ہی ہیں تو میں ابھی ڈھونڈوں گا یہ جا رہے ہیں واپس ناظرین یہ میرے سامنے دو گچھیاں ہیں تنہ ایک ہی ہیں گچھیاں دو ہیں اور یہاں پر کسی نے پیر بھی ڈالا ہے یہاں پر نشان ہے اوپر سے جو ہے گھاس پوس تھا اندر میں رہ گئی ہے دو گچھیاں میرے مقدر میں تھی یہ واو یہ ہے ابھی میں نکالتا ہوں یہ دو ہیں ابھی گھاس میں نکالتا ہوں دونوں طرف سے ابھی ساف کر رہا ہوں میں یہ ان کا تنہ ایک ہی ہے یہ نکالتا ہوں یہ دونوں میں نے نکال دی یہاں پر یہ ان کا تنہ رہے گا یہاں پر دوڑے مٹی ڈال دیتا ہوں میں میں دوسری جگہ جاتا ہوں یہاں پر گچھیاں اٹھا کر صبح صبح لے گئے ہیں لوگ اب میں دوسری جگہ خوج کرتا ہوں تلاش کرتا ہوں ناظرین بارش شروع ہو گئی تھی تو یہاں پر بہت بڑا دیودار کا پیڑ ہے اس کے تنے کے ساتھ میں بیٹھ گیا تھا اور چاروں طرف جھاڑیاں ہیں پیڑ ہیں دیودار کے بارش بریک بریک شروع ہو گئی تھی تو بلکل اکیلہ ہوں میں اس جنگل میں دور دراز وہ سکون بہت ہے مزہ ہے یہاں کا جو کلائی میٹ ہے یہاں کا جو جنگل کا کلچر ہے بہت ہی اچھا ہے ناظرین جنگل میں جا کر ہم بہت بڑی ایک گلتی کرتے ہیں کوئی بھی تیلی پتہ وغیرہ کچھ بھی موں میں ڈال دیتے ہیں ایسی گلتی زندگی میں نہ کریں یہ چھوڑتا ہے ایک خطر ناف انسیکٹ ہے اس سے بچنا ہی بچنا ہے جنگل میں یہ بوری طرح سے کاٹتا ہے اس نے ابھی ابھی میرے کو کاٹ رہا اب کیا کروں ناظرین میں نئی جگہ پر پہنچ گیا ہوں کنی خوصور جگہ ہے میرے آنے سے پہلے کوئی یہاں پر پہنچ گیا اور گچھیں ہٹا کر چلا گیا ہے میرے سامنے یہاں پر ایک بہت بڑی گچھیں ہے بلیک ٹائپ کی ابھی میں دکھانے ہوں یہ دیکھیں بھائی کتنی بڑی گچھیں ہے پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا کالر دیکھئے یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی گچھیں ہیں یہ سب سے بڑی گچھیں ہے بھائی یہ دیکھیں اتنی بلیک ہے یہ نظری نہیں آتی ہے صرف اس کا تنہ وائٹ ہے تب ہی پتہ چلتا ہے ایسا تو پتہ نہیں چلتا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں کتنی بڑی گچھیں ہیں یہ دیکھیں بہت بڑی گچھیں ہیں یہ ماشاءاللہ اس گچھیں کا جوڑا مجھے یہاں پر مل گیا اتنی بلیک ہے نظری نہیں آتی ہے کسی کا پیر بھی یہاں پر پڑا ہے جو دوسری پہلی گچھیں اٹھائی وہاں پر بھی نشان ہے بالکل فریش اتنی بڑی گچھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی گچھیں ہیں یہ دیکھیں بہت بڑی گچھیں ہیں یہ یار یہ تو نئی جگہ پر آیا میں مل یہاں پر بھی کوئی پہنچا ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی گچھیں ہیں میں تھوڑا صاف کرتا ہوں اسے بسم اللہ بہت بڑی گچھیں ہیں یار اس سال میں پہلی بار میں نے اتنی بڑی گچھیں دی بہت بڑی بڑی گچھیں مجھے ابھی مل رہی ہے یہاں پر ناظرین ابھی میں روبرو ہوں بہت ہی خوبصورہ جگہ ہے کتنے بڑے بڑے پیڑ ہیں اور یہاں پر کتنی گھاس اگ گئی ہے ہریالی دیکھو کتنی ہیں اور یہاں پر دو دن پہلے شفرڈ نے ڈیرہ بھی لیا ہے یہاں پر اور یہاں سے وہ چلے گئے ہیں میں نے اس وقت تک پانچ سے چھے کلومیٹر سفر کیا ہے بہت ہی جگہ خطرناک ہے یہاں پر برف بھی برف ہے سلپ کا زیادہ خطرہ ہے تو میں اوپر سے آسطہ 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 نیچی کے طرح آیا پھر نیچے برف کا ہول بنا ہوا اس کے اندر سے باہر نکلا اور بہت ہی مزا آیا دل کر رہا ہے کہ میں تھوڑی برف کھا لوں تھوڑا برف ابھی میں کھائی لیتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے پولو سین وغیرہ ورنہ میں نے گھر لے جانا تھا ویڈیو کے اند میں جنہیں مجھے کمیٹس کے ہیں چاہے کشمیر سے کے یا پران جمہو سے ہماچل سے پنجاب سے دہلی سے تو ان کا جواب میں ویڈیو کے اند پر ضرور دوں گا ناظرین تھوڑے دنوں کے بعد میں لائیو بھی ہو جاؤں گا یوٹیوب پر کبھی کبھا ہر میں رسک لیتا ہوں میری سبسکرائب فیملی میری لیے دعائیں کرتے ہیں میری لائیو کے بارے میں سوچتے ہیں ان کا میں تھینکس کرتا ہوں احسان مند ہوں شکریہ ان کا ناظرین آج مجھے پھر ملی بیس سے پچیس گچھیا وہ بھی بڑی بڑی گچھیا یہ ہمارے پہاڑوں کا پانی بہت ہی ٹیسٹی پانی ہے دل کرتا ہے کہ پیتے ہی رہیں اتنا ٹیسٹ ہے اس پانی میں گچھیا ہے یہ دیکھیں تو آج میں نے اتنی گچھیاں لائی ہیں کم سے کم کوئی ساڑھے تین سو گرام چار سو گرام یہ دیکھیں یہ بڑی بڑی گچھیاں ناظر آتی ہیں پولو تھی ان میں اندر جتنے میرے سبسکرائب اور فیملی ہیں سب سے پہلے میری طرف سے آداب پہلا کمنٹس آیا ہے کشمیر کپوارا سے ارشاد خوجا جی انہوں نے مجھے کمنٹس کیا ہے یاد کیا ہے بہت بہت شکریہ اسی طرح مجھے کمنٹس کرتے رہنا ہے تھینکیو دوسرا کمنٹس آیا ہے یہ کمنٹس کشمیر سے ہی آیا ہے تو یہاں پر لکھا ہے جنت جنت ما شاء اللہ لاؤ فرام بڑگام بڑگام سے انہوں نے مجھے یاد کیا ہے بہت بہت شکریہ جناب آپ پورا نام لکھیں تاکہ مجھے پتا چلے آپ نے مجھے یاد کیا ہے کشمیر سے تھینکیو بہت بہت شکریہ تو اگلا کمنٹس میں پڑھتا ہوں اوشا شرما پریزنٹلی لیونگ جمہو آئی ایم فرام اش مکام ڈسٹک پہلگام یہ کشمیر سے انہوں نے مجھے یاد کیا ہے بہت بہت شکریہ میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں آباد رہیں اسی طرح مجھے کمنٹس کرتے رہیں اگلا کمنٹس میں پڑھتا ہوں باسیت انہوں لکھا ہے لاؤ فرام شوپیان ایک کشمیر سے انہوں نے مجھے یاد کیا ہے بہت بہت شکریہ خوش رہیں آباد رہیں اسی طرح مجھے کمنٹس کرتے رہیں ایڈرس پورے لکھیں اپنے ولیج کا نام تیسیل ڈسٹک تاکہ مجھے پتا چلے اپنے گاؤں کا پورا تو اگلا کمنٹس پہ پڑھتا ہوں لکھنے والے ہیں محمد گلزار لاؤ فرام پنش سے میں کوشش کروں گا ان کو منانے کی کہ آپ بھی ویڈیو میں آئیں کٹھے ہم ویڈیو بنائیں کیونکہ آپ فرماش کی ہے پنش سے بہت بہت شکریہ اگلا کمنٹس آیا ہے انہوں نے لکھا ہے رودھر رودھر فری فائر ہم چرالہ سے ہیں اب میں ڈسٹرپ ہوں کہ یہ ہماچل میں چرالہ ہے یا ڈسٹرپ ڈوڑا میں پڑتا ہے چرالہ اگر یہاں پر تحصیل ڈسٹرک لکھا ہوتا تو مجھے یہ سمجھ میں آتا یہ ضرور آپ اپنا ایڈرس کلیر لکھیں تو اگلا کمنٹس ہے ہماچل پردیش رسپیکٹی میرے بڑے بھائی مادنگھائی جی انہوں نے بھی یاد کیا ہے ہمیں دوسرا کمنٹس آیا بھدروہ سے ستیہ جی انہوں نے بھی یاد کیا کہ بساکی کا میلا بہت ہی اچھا میلا ہے مزفر علی وانی جی انہوں نے بھی ہمیں یاد کیا ہے دوڑو بسند کے رہنے والے ہیں پلیس میں سروس کرتے ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو گارڈ ویلیسیو اگلا کمنٹس پڑھتا ہوں میں یہ ہے محمد عساق ریٹائر آرمی سے ہیں انہوں نے بھی مجھے کمنٹس کیا یاد کیا ہے اور جتنے میرے چاہنے والے ہیں سبسکرائبر فیملی ہیں انہوں نے میرے لئے بہت دعائیں کی ہیں چاہے ہمارے ہندو مسلم سیکھ حسائی ہے اور میری لائف میں بڑے سوچ رہتے ہیں کہ آپ رسک لیتے ہیں سچ میں رسک لیتا ہوں کبھی کبھار تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا ہے میں اس پر ضرور عمل کروں گا بہت بہت شکریہ جن کا میں نے نام لیا ان کا بھی شکریہ جن کا نام نہیں لیا ہے یوٹیوب پر آپ مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں میں ان کا جواب دوں خوشی خوشی بہت بہت شکریہ ایڈرس ضرور کلیر ڈالیں تینک یو گاڑ بلے تیسل بنی کا رہنے والا ہوں ڈسٹر کٹھوہ کا تیسل بنی ایک ایسی خوبصور ویلی ہے یہاں پر جھرنے ملیں گے پہاڑ ملیں گے جڑی بوٹیاں ملیں گی یہ جنگلی جانور ملیں گے میں آپ ایک خوبصورت حسین وادیوں میں گو سکتے ہیں اب ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ لائکس کمنٹ سوڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں اگلے والا آگ میں نئی ٹاپئے کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ